السلام علیکم دوستو پاکستانی اداکارہ زویا ناصر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اب اپنے منگیتر کرسٹین بیڈمنز کے ساتھ شادی نہیں کریں گی اور اس کی وجہ انہوں نے پاکستان اس کی ثقافت لوگو اور مذہب کے بارے میں کرسٹین کے ادم احساس کو قرار دیا ہے واضح رہے کہ کرسٹین بیڈمنز نے اپنی انسٹرگرام سٹوری میں پاکستان کے لوگو کی جانب سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہروں پر پاکستان کے لوگو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مظاہرے اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں کے لیے کیوں نہیں کیے جا رہے انہوں نے کہا تھا کہ کیوں سڑکے اب بھی کچھرے سے بھری ہوئی ہیں کیوں لوگ اب بھی کم سے کم پیسوں میں گزارا کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا کی طاقت کے بارے میں کہا کہ اگر سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے تو کیوں آپ کی حکومت اور آپ کی پولس میں مصبت تبدیلی نہیں آ رہی کرسچن بیڈزمن نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے لکھا تھا کہ ہم نے پاکستان میں پینے کے صاف پانی کے لیے ایک لاکھ ڈالر چندہ اکٹھا کیا ہے یہ خبروں میں بھی نہیں آتا لاکھوں لوگوں کا ہر سال علودہ پانی کی وجہ سے ہلاک ہونا کبھی خبروں میں نہیں آتا پھر کرسچن بیڈزمن نے پاکستانیوں کو کہا کہ جب وہ اپنے ملک میں کچھرا پھلا رہے ہوں اور اپنے لوگوں کی مدد نہ کر رہے ہوں تو انہیں دوسروں کے لیے افسردہ ہونا چھوڑ دینا چاہیے ان کے ان تفسروں کو پاکستانی سوشل میڈیا سارفین نے مسترد کرتے ہوئے ان کو سوشل میڈیا پر جواب دیے اور اس کے بعد زویا ناصر نے اعلان کیا کہ وہ اور کرسچن بیڈزمن اب شادی نہیں کریں گے زویا ناصر نے اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں لکھا کہ کچھ مذہبی اور سماجی حدود ہیں جنہیں کسی بھی صورت میں پار نہیں کیا جانا چاہیے اس لیے میں نے کرسچن بیڈزمن سے الیدگی کا فیصلہ کر لیا ہے میڈیا کی طرف سے کوششوں کے باوجود زویا ناصر سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا زویا ناصر کو ٹی وی ڈرامو، ہانیا، دیوانگی اور زبائش میں اپنے کام کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ کرسچن بیڈزمن کے ساتھ پاکستان کے سفر پر مبنی ویلوگز بھی کر چکی ہیں سوشل میڈیا پر پاکستانی صارفین عمومی طور پر زویا ناصر کی حمایت کرتے ہوئے نظر آئے ایک صارف اقصہ نے لکھا کہ زویا ناصر نے ایک فوری اور متاثر کن اقدام کیا اگر آپ کی سوچ نہیں ملتی اگر چیزیں مشتبہ محسوس نہ ہوں تو آپ کو کسی برے تعلق میں پھنس جانے سے پہلے چیزوں کو ختم کر دینا چاہیے ایک اور صارف نے لکھا کہ زویا ناصر نے اس لیے ان کے ساتھ منگنی ختم کر دی کیونکہ وہ ان کے مذہب ثقافت اور لوگوں کی جانب حساسیت سے آری تھے ان کا فیصلہ بہادرانہ تھا وہ واقعی اقدار اور اصولوں کی حامل خاتون ہیں احسن ٹویٹس نامی ایک اکاؤنٹ نے لکھا کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے فالورز کھونے کے ڈرسے فلسطین کے بارے میں بات نہیں کر رہے اور دوسری جانب زویا ناصر ہیں جنہوں نے اپنی منگنی اس لیے ختم کر دی کیونکہ کرس اسرائیل کا حامی تھا ایک اور سارف جویریہ رشید نے کرسٹین بیٹسمن کے انسٹرگرام سٹوری اور زویا ناصر کی انسٹرگرام پوسٹ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے پاس کوئی طاقت نہیں اور پھر یہ منگنی کے خاتمے کا اعلان ہو گیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس بارے میں اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ حافظ